بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم کچھ باتیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہیں جیسے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد ضروری ہے یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں کہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد معاف کروانے کے لیے جس کا حق ضائع کیا ہوگا اسی سے معاف کروانا پڑے گا لیکن ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حقوق اللہ اصل میں بنیاد ہیں جس پر حقوق العباد کی امارت کھڑی ہوتی ہے ایک شخص اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبح صبح فجر کے وقت اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز بنے نہیں جا رہا تو یہ شخص جس وقت اس کے والد اس کو کوئی ناجائز بات پر ڈانٹ بیٹھیں گے اس کی ماں اس کو کسی غلط بات پر مار بیٹھے گی اس کا بھائی اس کا کوئی حق دبا بیٹھے گا کیسے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرے گا جس وقت اس کے گھر والوں کو کوئی ضرورت بیش آ جائے گی اور اس کی خواہش اس کے پر خلاف ہوگی تو وہ کیسے اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان کی ضرورت کا خیال کرے گا اصل میں حقوق اللہ کے مقاسد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حقوق العباد کا ادا کرنے والا بن جائے اگر تو ہم یہ جبلہ کسی ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں جو حقوق اللہ کی مشغولی کی وجہ سے حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہے تب تو یہ درست ہوگا لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جا رہا بلکہ حقوق اللہ کو ضائع کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جی ہم تو حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں لیکن جب اسی شخص کے اوپر جو حقوق العباد کو تو پورا کر رہا ہے حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کر رہا ایسے کوئی حالات آتے ہیں کہ اس کو اپنی خواہشات کو توڑ کر دوسری کی طرف اپنی دینے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو وہ اس میں قطعی طور پر ناکام ہو جاتا ہے اس کا اصل سبب یہی ہے کہ جو حقوق اللہ کو پورا نہیں کر رہا وہ اللہ کی رضا کے لئے حقوق العباد کو بھی پورا نہیں کرے گا ایک شخص اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تجارت ہے یہ اخلاقیات نہیں ہیں اسلام میں اخلاق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لئے کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے اب جب دوسرا اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اس کی حط الامقان کوشش یہ ہوگی کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں حتیٰ کہ اگر اس سے یہ مجبوری محسوس ہوگی کہ اگر اب بھی میں اچھا سلوک کرتا رہا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا تب بھی وہ اس سے فاصلہ برت لے گا لیکن اس کو خود نقصان پہنچانے پر نہیں آئے گا اس طریقے سے اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ورنہ اس کی اول کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اس کو ماف کر دوں تاکہ میں اللہ کی رضا کو مزید حاصل کر سکوں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھا ہے اس کے سامنے ایک بچہ گڑھے میں گرنے لگا ہے تو ضروری ہے کہ یہ نماز چھوڑ کر اس بچے کو پہلے بچائے لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم نماز چھوڑ کر ایک ایسے بچے کے ساتھ کھیلنے بیٹھ گئے ہیں جو نہ تو گڑے میں گر رہا ہے بلکہ اپنا دل اس سے بہلا رہے ہیں اور ساتھ ہم نے جملہ یہ پکڑ رکھا ہے کہ جی حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد ضروری ہیں